بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کھچی میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد میں جو ایک تاریخی احسیت رکھتا ہے کٹلری کے حوالے سے یہ جو تلوار سازی ہے چاکو جو ہیں یہ بنانے میں تاریخی اس کی ایک احسیت ہے تو اس کے لیے میں موجود ہوں اس وقت جلانی کٹلری سینٹر پہ تاریخی دکان ہے اور میرے ساتھ ہیں غلام جلانی صاحب آج ہم نے ان سے ساری انفرمیشن لینی ہے کہ یہ جو کٹلری کا کام ہے یہاں پہ تلوار سازی کا یہ کب سے ہو رہا ہے اور اس کی کیا تاریخی احسیت ہے اور ابھی آج گل کے زمانے میں اتنا جو خوبصورت کام ہے یہ کہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے یہ تلوار اور کہاں کہاں پہ یہ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو سر بہت شکریہ غلام جلانی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے میں جی ویلکم دی سر یہ بتائیں کہ اس کی کیا تاریخی احسیت ہے آپ کے کٹلری کے جو یہ بزنس ہے یہ جو تلوار سازی ہے یہ جی الحمدللہ وزیر آباد ایک بڑا تاریخی شہر ہے جب سے یہ شیرشاہ سوری آیا تھا اس کی فوجے آئی تھی تو انہوں نے یہ اسلاح کی یہ بھٹیاں لگائی تھی اور تلوار خنجر انہوں نے بنانے شروع کیے تھے تو الحمدللہ اس وقت سے یہ وزیر آباد میں یہ تلوار سازی کٹلری خنجر چاکو کینچی کا یہ کام چار رہا ہے اور اب الحمدللہ وزیر آباد بہت ہائی لیبل پہ یہ کام چلا گیا وزیر آباد میں الحمدللہ پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری وزیر آباد ایک اپنی پہچان رکھتا ہے یہ اس کٹلری کے حوالے سے ہمارے پاس جی زیادہ تر ڈیکوریشن پیسز تلواریں ہیں ڈیگرز بغیرہ ہیں نائف ہیں فولڈنگ نائف ہیں اس کے علاوہ چھوڑیاں بغیرہ ہیں کینچی ہیں لیکن ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ تلوار اور خنجر اور ڈیکوریشن پیس کا ہے یہ ابھی جو ہے وہ صرف ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سنا کہ یہاں سے جو ہے وہ ہولی وڈ کو بھی سپلائی ہوتی ہے جی جی بہت زیادہ ہولی وڈ کی جو موویز ہے جس طرح 300 مووی ہے یہاں کے لارڈ آف رنگ ہے گلیڈی ایٹر ہے اس طرح بھی کافی جو مشہور موویز ہیں اس کے اندر الحمدللہ ہمارے وزیر آباد کی جو جو تلواریں ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو سر اس کی جو ہے ابھی یہ ڈراما جو ارترول آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی اس کی ڈیمانڈ میں فرق ہوئے ہیں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ میں بڑی ہے ارترول ڈرامے کے ویعہ سے اور زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو یہ ڈراما کاسٹ یہ نا اس سے مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے اور ہمارا الحمدللہ یہی ورس ہے یہی ہمارا مومن کا زیور بیسے بھی یہ تلواریں ہیں اصل ہے تو بہت زیادہ یہ شوق پڑھا ہے ارترول ڈرامے کے ویعہ سے آپ کی دکان جو ہے یہ کب سے کائن ہے یہ جی الحمدللہ یہ تقریباً پچیس سے چھبیس سال ہو گئے ہیں آپ نہیں شروع کیا تھا یہ اپنا بزنس میں نہیں جی بالکل میں نے کیا تھا تو سر یہ لیتے کہاں سے ادھر ساری مقامی بنتی ہیں یہ سارا اصل میں وزیر آباد سٹی آف کٹلری کے نام سے یہ مسہور ہے یہ پورا ایک فیکٹری ایری ہے گھر گھر چیزیں یہ بنتی ہیں گھر گھر اس کی پالش کسی جگہ ہوتی ہے اس کی یہ جو ہینڈل ہے یہ یہ دیکھیں یہ ایک دست ہے یہ جانور کی ہڈی کا دستہ لگا ہوئے کیمل بون ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ اس کی پالش اسی اور جگہ ہوتی ہے اس کی پھر یہ بلیڈ کسی اور پھر یہ سارا تیار ہو کے ہمارا یہ ڈسپلی کے اپ اپر آتا ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان سے ابھی یہ کراچی سے بھائی آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سمار ہم سے لیا ہے تو الحمدللہ یہ پورے پاکستان سے کسٹمر آتے اور لے کے جاتے ہیں ساری یہ سارا ہی ہند میڈ ہوتی ہیں تلواریں میکسیمم ادھر ہینڈ میڈ کی یہ چیزیں ہیں پرائیس کا جو یہاں پہ کتنا ہوتا ہے کتنی ایک پرائیس تک جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ہمارے پاس جو پرائیس ہے نا یہ dietary کے اوپر اور وبیرائیہ تی کے اوپر کرتا ہے دو سو رپے کی اپی تلوار ہے دس زار کی تلوار ہے پہنچ زار کی بھی تلوار ہے بیز زار کی تلوار ہے جس طرح کی کی bakwalکی کی دیمارڈ ہم سے کرتا ہے اس طرح کی امریکس کوadas کے تلوار یا میں وہ سیم تلوار ہے جو ڈرامی نے برول کے پاس باہ sabefó city کی coaster ورہ بابی العلامی اور یہ اس کی بنید یعلیا سٹیل کی تلوار ہے اور یوں پر ہینڈ میڈ کام ہوا ہے اچھا یہ سارے ہیں یہ سیم ارتکل تلوار کی کوپی ہے اور اس کے علاوہ وہ کلاڑا پڑا ہوا ہے وہ وہ باہر کونٹر پہ ترگت کا نورگل کا ہاں جی وہ کلاڑا ہے اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں اچھا یہ سٹائلش انٹیک سٹائل کی یہ خنجر ہے جو یہ ارتکل ڈرامے میں اس طرح کی کافی چیزیں یوز ہی ہیں اوسر اس کی کیا پرائس ہے یہ جو یہ دو زار پی کا پیس ہے اور یہ والوں جو تلوار ہے یہ فریم کے ساتھ لییں گے تو دسزار پی کا پیس ہو سی ویسے آٹھ سار پی کا پیس ہے یہ میان کے ساتھ سنری لیں gehts آٹھ سینری کے ساتھ شیشے کے ساتھ لیں تو دسزار کہ پیس سر اس کے علاوہ جو آپ کے پاس یہ ڈالیں ونیزے وہ سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہے نیزہ لگا ہوئا ہے یہ ڈالے لگی ہوئی ہیں یہ ڈال پڑھی ہوئی ہے ہر طرح کی چیز ہے الحمدللہ ہمارے پاس. یہ ڈال ہے اچھا ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ ڈھال ہوتی ہے اس طرح ٹھیک ہے جی ایک بندہ باہر کرتا ہے دوسرا یہ روکتا ہے آن لائن بھی کرتے ہیں کام کے کوئی بند آفر کے لئے آر ایڈی آن لائن کاروبار چلتا ہے چر رہا ہے سسٹم ہے ہمارا پورے پاکستان میں زیادہ ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتے ہیں وہ سینیر کے طور پر گفت کے طور پر اپنے افسران کو دیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا آن لائن بھی سسٹم ہے سر اپنی لوکیشن بتا دیں دکان کی دوست جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یہ جلانی کٹلوری کے نام سے ہماری جو شاپ ہے ریلوے روڈ وزیرہ باد میں زیرو تین سو باسٹ چھہ سی سات سو اکیس بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ہمیں ٹائم دی ہے اور وزیرہ باد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ جو یہاں پہ جتنی اچھی جو تلواریں بنائی جاتی ہیں ابھی تو یہ ایکسپورٹ بھی یہاں سے ہی ہوتی ہیں جو اکثر موویز ہیں ان میں جو تلواریں موجود کتی ہیں وہ وزیرہ باد کی ہوتی ہیں امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کا آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی اور انفرمیٹیوز آپ دیکھ سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ میں